ہائے دوستو کیسے ہو ہم جانیں گے کہ لیپٹوپ اگر کام نہیں کر رہا ہے یا اس کی بیٹری خراب ہے تو ہم اس کو کس طرح سے چیک کریں گے اور اگر لیپٹوپ کی بیٹری خراب بھی ہو گئی ہے تو بھی ہم لیپٹوپ کو کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں وہ ہم جانیں گے تو سب سے پہلے آپ کیا کیجئے آپ کے لیپٹوپ کو آن کر کے دیکھئے جیسے میں بتا دیتا ہوں میں لیپٹوپ کو آن کر کے جیسے میں پاور بٹن آن کر رہا ہوں تو بھی آپ کو یہاں کوئی دسپلی نظر نہیں آ رہا ہے اس کو میں دوبارہ دیکھ لیتا ہوں اگر میں سپوز اس کو چارجنگ پہ لگا دیتا ہوں اگر میں سپوز اس کو چارج پہ لگا کے دیکھتا ہوں کہ چارج کے ساتھ اگر ہوتا ہے کیا ہوں تو آپ آن کر کے دیکھ لیتے ہیں تو ابھی بھی دیکھ لیجئے کی لیپٹوپ آن نہیں ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کی لیپٹوپ کا یا تو دسپلی گیا ہے میں لگت تین اوپشن ہو سکتے ہیں جیسے یا تو لیپٹوپ کا دسپلی گیا ہے یا لیپٹوپ کی بیٹری کا پرابلم ہے یا پھر لیپٹوپ بھی ہمارا کوئی پرابلم آ گیا اس میں جس وجہ سے لیپٹوپ کام نکال آئے تو ان تین ریزن کے ذریعے سے ہمیں جاننے کی سب سے پہلے لیپٹوپ کا دسپلی گیا ہے یا نہیں گیا ہے تو وہ کیسے جانیں گے اس کے لیے ہم سب سے پہلے چونکہ تین اوپشن ہے نا پہلا ہے کہ لیپٹوپ کی بیٹری گئی ہے یا نہیں دوسرا ہے لیپٹوپ کا دسپلی گیا ہے یا نہیں تیسرا ہے لیپٹوپ کام نکال آئے اگر ہم یہ دو جان لیتے ہیں تو تیسرا آٹومیٹکلی مل جائیں گے کہ لیپٹوپ کام کام آئے یا نہیں تو سب سے پہلے ہم بیٹری کے لیے دیکھ لیتے ہیں اس کا ہم نے یہاں پہ سے جب ہم نے اس کا آن کیا ہے سپورٹ جب ہم نے اس کو آن کر رہے ہیں تو اس ٹائم میں یہاں پہ کچھ نہیں بتا رہا ہے پاہ بٹن کے پاس یہاں پہ بھی اس کا جو لائٹ آتا ہے یہ دونوں لائٹ تو آئی رہے ہیں اس کے لیکن یہاں اوپر کوئی دسپلی نہیں آرہا ہے اس کا کوئی دسپلی نہیں آرہا ہے اس کا ہمارے پر ایک سلیوشن ہے یہاں لائٹس ہیں دسپلی نہیں آرہا ہے اس کے لئے ہم پہلے اور یہ چارجن پر کنیکٹ ہے چارجن میں اس کے کنیکٹ ہے تو ہم اس کو پہلے چارجن سے نکال لیتے ہیں وائر اس کو یہاں لے لیتے ہیں اور اس کو بیک سائٹ کر لیتے ہیں اور یہ لیپ ٹاپ کے بیٹری نکال لیتے ہیں لیپ ٹاپ کی بیٹری لکالنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہ دو دکھے گئے آپ نے پہلے اس کو اس سائٹ کرنا ہے دوسرے والے کو یہ در کرنا ہے اور بیٹری کو لکال لینا ہے اب میں نے اس کی بیٹری لکال لیا ہے یہ بیٹری ہے اب یہ لیپ ٹاپ کی بیٹری کے بغیر ہم اس کو آن کر کے دیکھے گئے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے پہلے آپ نے اس کا ڈسپلی آن کر دینا ہے اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے اس کو پاس سے چھے بار یا آٹھ ڈس بار اس کو پاو بٹن کو دھوا کے رکھنا ہے کچھ ملے ایسے دوا نہ ہے پھر چھوٹے نہ ہے تاکہ اس کے اندر جو لیپ ٹاپ کی بیٹری لکالنے کے بعد بھی اس میں تھوڑی سی چارجنگ باکھی رہتی ہے تو ہم اس کی چارجنگ پہلے پوری ختم کر دیں گے اس کے اندر جو لیپ ٹاپ کے اندر تھوڑی سی آگئی ہوں گی اس کو پہلے ہم پوری ختم کر دیں گے پاو بٹن ہم نے ایک بار دبایا پھر پار سکنڈ رکھا پھر بند کر دیا پھر ایک بار دبایا پھر سکنڈ رکھا پھر بند کر دیا پھر ایک بار دبایا پھر سکنڈ رکھا پھر بند کر دیا اب لیپ ٹاپ میں کچھ بھی چارجنگ نہیں بچی ہے یہاں پھر لائٹ آ رہا ہے یہاں پھر دسپلی آ رہا ہے تو ہم اس کو اب کیا کرتے ہیں ہمارا پہلا ایشو تھا کہ بیٹری اگر خراب ہے تو بیٹری تو ہم نے یہاں سے ریموف کر دیا بیٹری خراب ہو یا نہ ہو وہ ہم چیک کر لیں گے تو اس کے لئے سب سے پہلے ہم اس کو چارج کو کنیک کر دیتے ہیں سب سے پہلے ہم لیپ ٹاپ کی بیٹری کو چارجنگ کے لئے کنیک کر دیتے ہیں یہاں پہ اس کے چارجنگ بوٹ ہے اب اس کو کنیک کر کے دیکھ لیتے ہیں اگر ہمارے تین اوپشن میں سے پہلا اوپشن اگر اس کے بیٹری خراب ہے تو بیٹری ہم نے ریموف کر دیا ہے دوسرا اوپشن اس کا اگر ڈسپلے گیا ہے تو ڈسپلے نہیں آئے گا تیسرا اگر لیپ ٹاپ خراب ہے تو لیپ ٹاپ کے انٹرنل جو ہے وہ بنانا پڑے گا ہمیں اگر ہم نے بیٹری ابھی ریموف کر دیا ہے آپ دیکھ لیتے ہیں اگر وہ چالوں ہو رہا ہے تو لیپ ٹاپ بھی اچھا ہے اس کا ڈسپلے بھی اچھا ہے اس ہی بس کا بیٹری کا ایشو ہے تو ہم نے چارج کو لگا دیا ہے یہاں پہ کچھ لائٹ آئے گا آپ دیکھئے یہاں پہ میں نے بٹن آن کیا ہے یہ دیکھئے یہ لائٹ آیا ہے یہ دسپلے بھی آ رہا ہے دیکھئے پھر یہ اب ہمارا لیپ ٹاپ چالوں ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیپ ٹاپ میں بیٹری کا ایشو ہے جب ہم نے اس کو ریموف کر دیا ہے یہ لیپ ٹاپ آن ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لیپ ٹاپ میں یہ بیٹری کا ایشو تھا بیٹری کام نہیں کر دیتے تو بیٹری جیسے ہم نے نکال دیا تو لیپ ٹاپ آن ہونا چال ہو گیا اس کا ڈسپلے بھی اچھا ہے اس کا لیپ ٹاپ بھی اچھا ہے پس بیٹری کا ایشو ہے بیٹری جو کہ پانہ سو دو ہزار میں آ جائیں گے یا تین ازار تک آ جائیں گے کمپنی کی وہ دال دیا تو لیپ ٹاپ پھر سے آن ہو جاتا ہے پر فیکٹ ہو جاتا ہے لیپ ٹاپ پھر سے پر فیکٹ ہو جائے گا تو اس کے لیے اسی بیٹری کا ایشو ہے تو آپ بھی اپنے لیپ ٹاپ کو اسی طرح چیک کر سکتے ہیں کہ اس کے بیٹری سب سے پہلے اس کو پاہر بٹن آن کر کے دیکھیں نہیں ہوتا ہے تو پھر اس کے بیٹری نکال کے پاہر بٹن تین چار بار پاس سکنڈ تین سکنڈ لگ کر اس کو بند کر دیجئے اس کے بعد میں بھی اگر نہیں ہوتا ہے تو پھر چارجنگ کو لگا کر دیکھئے چارج کو جب اگر لگتا ہے اور پھر چالو ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بیٹری کا ایشو ہے لیپ ٹاپ بھی اچھا ہے اگر ایسا یہ بیٹری لکانے کے بعد بھی چارج کو لگانے کے بعد بھی چالو نہیں ہو رہا ہے تو پھر یا تو دسپلے گیا ہے یا تو لیپ ٹاپ کام نہیں کر رہا ہے تو اس کے لیے آپ کو ایک بار لیپ ٹاپ کی شاپ جو ہوتی ہے وہاں پر بتانا پڑے گا ہوپ ہوپ آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آگیا ہوگا پھر ڈیٹیل میں تو آپ کا اگر یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل نوڈیفکیشن بھی آن کر دیجئے تاکہ آپ کو فیچر میں آنے والے سبھی ویڈیوز کی نوڈیفکیشن ملتی رہے تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے Thank you